امریکہ میں دستویزات کے بغیر رہنے والے پاکستانیوں کے لیے عرضی محفوظ حیثیت یعنی ٹی پی ایس کے حصول کے لیے اپنا برکلین کونٹی سنٹر پہ ڈرم دیسیز رائزنگ اپ اینڈ موونگ کے تعاون سے ایک پروگرام منقد ہوا جس میں ڈرم کی نمائندے محمد مالک اور محبہ احمد نے اب تک ہونے والی کاروائی کی وضاحت کی جبکہ اپنا برکلین کونٹی سنٹر کی سی ایو ارم حنیف اور چیئرمن جناب پرویس صدیقی نے بھی اپنا اپنا خیال پیش کیا پروگرام میں پاکستانی کمیونٹی کی ایک خاصی تعداد موجود تھی ہی بات کریں آج تیمپریری پروٹیکٹڈ سٹیٹس کی بات کریں ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی بھی کنٹری میں کسی قسم کا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے فلڈز، ارٹھوٹ، وار یا کوئی اور چیزیں اس طرح کی سیچویشنز ہوتی ہیں تو وہ کنٹری کے لوگ ہم امریکہ کی گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے وہ لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں ان کو ٹیمپری پروٹیکٹڈ سٹیٹس دیا جائے ٹیپی از دیا جائے ابھی یہاں پہ امریکہ نے ایسا سٹیٹس تقریباً سولہ ممالک کے لوگوں کو دیا ہے جو کہ امریکہ میں رہائش پذیر ہیں جس میں سے ہیٹی ہے اس کے اندر ابھی یکرین کا بھی یکرین کا بھی ٹیپی از سٹیٹس پر یکرینیان اس کے علاوہ اور بھی کنٹری ہیں سولہ تقریباً ہماری سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ سولہ ایسے ممالک کے لوگ ہیں جن کو ٹیپی از کا سٹیٹس آرڈی امریکہ کی گورنمنٹ نے دے دیا ہے ابھی پاکستان میں جیسے فلڈز آئے تھے مدد پاکستان کی پچھتر سالہ ہسٹری میں کبھی اتنی زیادہ ڈیورسٹیشن نہیں ہوئی جتنے تھاؤزنڈز آف لوگ اس کے اندر جن کے گھر چلے گئے بچے چلے گئے مر گئے اتنی اتنی زیادہ تبھائی ہم نے کبھی پاکستان کی انڈپینڈنٹ سے لے کے اب تک نہیں دیکھی تو یہ وہ موقع ہے کہ جس کے اوپر ہم بات کریں کیونکہ وہ سب کچھ صحیح ہونے میں اور back to routine آنے میں بھی کافی سال لگیں گے ہم لوگ یہاں ہیں ہمیں نہیں پتا انفرسٹرکچر کی کیا حالت ہے ان فیملیز کو دوبارہ گھر بنانے میں جابز بنانے میں پورے پورے جو گاؤں تباہ ہو گئے ان کو بنانے میں it's like a long term process it's not like کہ ہم نے کچھ پیسے دے دی اور ایک مہینے دو مہینے میں پورے شہر ویسے آباد ہو جائیں گے right so یہ جو بات کرے وہ اسی طرح کرے کہ ہم کس طرح سے پاکستان کے وہ لوگوں کو TPS کا status ہم بلا سکیں basically you know Pakistani government has to make a request we'll get into that in a second so this is what temporary protective status is it's a program that's granted to countries that experience war conflict like you said right the main thing that people are going to benefit from is they have protection from deportation also detention, detention, deportation if they get TPS also they get work permits and they'll be able to have a more regular better kind of job, they don't have to be nervous they can begin to sort of see the kind of work that they want to do. TPS would at least allow people who are here who are undocumented to also to be able to go to Pakistan apply and to be able to have some permission to go to Pakistan visit the greys something that's really important beyond all the money and all these other things TPS means that people who live in America but in their countries there was a national disaster there was a war or a climate disaster so on that basis the government requests to give TPS status they can get TPS status they can get TPS status second they can get work permit that they can find proper jobs now the undocumented people are not doing proper books they are not doing proper jobs they have written books or their skills they are doing cash they are doing random jobs they are not getting decent salary so it has been a lot of expenses so that this expense is so much for everyone it has been so much for them it is higher so if we are going to get they cannot earn that money they can earn that money and they can make it proper and properly and the benefits for TPS status we have a lot of young children who have either who have any problems given their parents or who have their status that they have they are undocumented نیوک سٹی اس میں سے ایک ہے جہاں پہ آپ کو پبلک بینیفٹس لیکن ابھی بہت سارے ایسی لوگ ہوتے ہیں ان کو ضرورت ہے گھر کے کرایے کی ان کو فوٹ کی ضرورت ہے مگر وہ پبلک اسسٹنس لیکن سنیپ کا بینیفٹس رنٹل اسسٹنس یا دوسرے اور پروگرام گورنمنٹ کے جو ہیں وہ اپلائے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ انڈاکیومنٹڈ ہے لیکن اگر یہ تی پی ایس کا سٹیٹس ان کو مل جاتا ہے تو وہ یہ سپورٹ یہ پبلک بینیفٹس کیلئے اپلائے کر سکتے ہیں سیکنڈلی جو آپ کی انسٹیٹیوشن ہوتی ہے یعنی جو کالج یونیورسٹیوں کی جو فیس ان کو دینی پڑتی ہے جیسے کیونی یا سونی جو گورنمنٹ کے کالجز سکول ہیں اس میں بچوں کو کنسیشن ملتا ہے یا ریایت ملتی ہے کہ اپنی فیس میں وہ تھوڑی ریایت کر سکتے ہیں وہ سہولت ملتی ہے اور سوڈنٹ جو ہے وہ پیڈ انٹرنشپ کر سکتے ہیں ایک ایک سمپل لیٹر ایک پیج کی ایک ایمیل یا لیٹر ایک پیج کی ایک ایمیل یا لیٹر ایک ایمیل یا لیٹر ایمیل یا لیٹر ایمیل یا لیٹر ایک دیمار کیا سکتے ہیں پاکستان خود کی کوئلیں چیزیو ساکتی تھی جس کے اوپر بہت زیادہ کوشش کی گئے لیکن ابھی تک نہیں ہوا اس میں ان کو صرف ایک سمپل لیڈر ایک پیج کی ایک ایمیل یا لیڈر لکھنا ہے گورنمنٹ نے اور امریکہ کی گورنمنٹ کو یہ کہنا ہے کہ ہاں ہمارے وہ پاکستانی جو یہاں پہ رہتے ہیں امریکہ میں انڈاکیومنٹڈ ہیں ان کو ٹی پی ایس کا سٹیٹس گورنمنٹ دے دے اور یہ تنظیم اور بہت سارے اور لوگ بھی کوششیں کر رہے ہیں جب سے لے کے اب تک لیکن ابھی تک وہ ریکویسٹ پاکستان کی گورنمنٹ سے امریکہ کی گورنمنٹ کے پاس آ نہیں سکی ہے وہ ہم کہتے ہیں جو کہ ڈیسیزن میکرز ہیں جن کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ حکم نامہ جاری کر سکتے ہیں یا دستخط کر کے لیٹر آگے بھیج سکتے ہیں ان تمام لوگوں کو انہوں نے لیٹر بھیج چکے ہیں ایمیل بھیج چکے ہیں فون پر بات کر چکے ہیں مطلب جس طریقے سے بھی وہ چاہتے ہیں انہوں نے اپروچ کیا ہے ان کو پاکستانی گورنمنٹ کو بھی اور امریکہ کی گورنمنٹ کو بھی تو انہوں نے اپنے حساب سے اپنا ہومپ کمکلیٹ کر لیا ہے جو ان کو کرنے کی ضرورت تھی بھٹو، دے بہسیدر، کانسل جنرل، ایمیرون، ہم نے کامپین بھی کر رہے ہیں تو تیپی ایس جس طرح سے محمد نے اس چیز کے بارے میں بات کی اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک ایس ساتھ پروگرام ہے جس کے لیے کامپین بھی کر رہے ہیں تو ایس ساتھ جو ہے وہ ہے سپیشل سٹوڈنٹ ریلیف یعنی کہ وہ سٹوڈنٹس کے لیے جو ہے جو یہاں پر F1 ویزوں پہ آئے ہیں پاکستان سے سٹوڈنٹس ان کی بھی جو ہے ان کی مدد کرے گا یہ والی کامپین مطلب اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ نوکنیاں کرنے کی اور اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ انٹرنشپ کرنے کا موقع مل جائے گا ہم سارے لوگ ہیں جو ہر مہینے ملینز آف ڈالر ریمیٹنز میں پاکستان بھیج رہے ہیں جس کی بیسس پہ ہماری کنٹری چل رہی ہے ابھی فلڈ آیا تو کتنے بلینز آف ڈالر کے لیے پاکستانی آرگنائزیشنز نے سارے لوگوں نے اپنی انڈویجویل کیپاسٹی میں جو کر سکتے تھے وہ کیا بلینز آف ڈالر دیئے اب اللہ جانے وہ بلینز آف ڈالر حق دار کو مل بھی رہے ہیں کہ نہیں مل رہے ہیں اس کا پورا نٹشل میں یہ ہے کہ اس وقت یہاں رہنے والے سکسٹی ٹو تھاؤزن پلس پاکستانیز اور ہمارے ہزاروں سٹوڈنٹس جو اس وقت یہاں موجود ہیں ان کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اور گورنمنٹ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایک ایمیل لکھنی ہے گورنمنٹ نے صرف صرف ایک ایمیل یہاں پہ ہمیں جو ہم لیگل ہی ہیں یہاں پہ ہم اس آواز کو اٹھائیں اور جو الیکٹر افیشلز ہیں ان کے پاس جائے چاہے وہ سینٹر ہوں چاہے کاؤگیس میں ہوں ان کو کہیں اور اپیل ان کو کریں فر ہمانیترین ریزن کیوں ٹی پی ایس جو ہنا ضروری ہے اور ایمیرکن گورنمنٹ سے ہمیں اپیل کریں گا زیادہ اچھا رسانس ملے گا بنسبت ہماری اپنی گورنمنٹ کے بکوز آفر آل سیڈ ایڈ دن there is still a humanity in this country and they will recognize this thing so i would say کہ galvanize your votes and your votes stop سب سے بڑی بات ہم یہی کرتے ہیں کہ ہاں کتنے لوگ register جو vote کرنے کے لیے اگر آپ vote نہیں کرتے ہیں تو آپ کی کوئی value نہیں ہے آپ حاضرین کے سوالات کے جواب بھی دیئے گئے 1986 میں immigration کھلی تھی اس کے بعد کوئی immigration نہیں کھلی تمام لوگوں نے کچھ لوگوں نے شادیہ کر کے پیپرز لیے کچھ نے اسطناہ لیے کچھ نے asylum لیے اور جن لوگ کے پاس پیپرز نہیں تھے پیپرز سے مراد گرین کارڈ دی بھوکے مرے انہیں اتنی مالک مکالوں کی باتیں سنی سب کچھ سنا لیکن وہ بیست ہو جائے گا جب تک ان کے پاس پیپرز نہیں ہے پیپرز جائے تو پیر وہ بھیج سکتے ہیں تو اس وجہ سے ہم خود ہی نہیں ہیں کچھ بچے ہوتا ہیں کچھ ہوتا ہیں کچھ ہوتا ہیں موسیقا سب نے ایک ساتھ ہو کر اس مہم پر کام کرنے کا وعدہ کیا شاہد کامریڈ پاکستان فریڈم فورم کے جنرل سیکرٹری نے بھی اپنا خیال پیش کیا میرے نام شاہد کامریڈ پاکستان فریڈم فورم کا مگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب آرگنیزیشن جاپیس سینٹرز رائٹ ڈریکشن میں کام کرتے ہیں آپ نے ہمیں موقع دیا ان لوگوں کو ویموانوں کو کوئی ٹی پی ایس کے یہ مسئلہ ہے یہ آج سے اسی سے چلا ہوا ہے ہر حکومت نے ان کو دیا ہوا ہے جہاں کہیں خدای طرف سے کوئی آفت آئی ہے یہ اس ملکہ بھی رواید ہے یہ پہلے ملک نہیں ہمارا مگر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کے پہلی شرط پوری نہیں کرتے کہ ہماری گورنمنٹ کو نسوے کہنا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے پس یہ ایک مسئلہ ہے اور آپ سب لوگ جو یہاں خواتین بیٹھیں ہیں ہماری ماہ بہنیں آپ سب کو ہماری سب کو سلام اور تینکیو جہاں مجھے صدیقی اور رام تینکیو جی یہ ایک پہلے مجھے ایک ہے تو پہلے ہمارے پہلے میں جو ملکم ہے اور ہمارے پہلے ہیں